سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ یواؤ کو سیکریٹ لیبوریٹری میں روبوٹک سول ٹول ملا تھا جسے اس نے اپنے پاس رگ لیا تھا بوڈی سیٹ کے میمبر نے سنو ایمپریس کو الٹر سے نکال دیا تھا ایرڈجنگ اور ڈوبوسی سنو ایمپریس کو کنٹول کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس سے گصہ ہو کر سنو ایمپریس نے خود کو ایکسپلوٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مرنے والی تھی لیکن ایرڈجنگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بوڈی سیٹ کی عمد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انہوں نے ہمارے مینگ ڈی ہول پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اب میں انہیں ماف نہیں کروں گا ایک ایڈمی میں جرور کوئی جاسو سے جو انہیں ہماری ساری خبر دے رہا ہے ہمیں جلدی سے اس کا بتا لگانا ہوگا اس لئے تم پوری جائے کو سیل کر دو اور سارے سول گائیڈنگ ماسٹرز کو چیک کرو ایرڈرم آپ پہنچتے ہیں کہ مینگ ڈی ہول بہت بری طرح سے ڈیشٹوئی ہوا ہے اب ہم کراؤن پرنس کو کیا جواب دیں گے ایرڈر جنگ کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میں خود جا کر ان سے مافی مانگوں گا یہ کہہ کر ایرڈرم وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں ایرڈرم آپ کی نظر یواؤ پر پڑتی ہے جو باقی سٹوڈینٹس کے ساتھ مینگ ڈی ہول سے دور جا رہا تھا اسے دیکھ کر ایرڈرم آپ کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ گارڈز سے یواؤ کو پکڑنے کے لیے کہتے ہیں گارڈز یواؤ سے پونستاج کرنے کے لیے اسے ایرڈرم آپ کے پاس لے آتے ہیں اور اسے سیر پر ایک سول ٹول پینا دیتے ہیں ایرڈرم آپ کہتے ہیں کہ تمہارے سیر پر ایک لائی ڈیٹیکٹنگ سول ٹول لگا ہوا ہے اب میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا اگر تم نے جھوٹ بولنے کوشش کی تو مجھے بتا چل جائے گا اس لئے سونس سمجھ کر جواب دینا مجھے بتاؤ کہ جب مینگ ڈیول میں اٹیک ہوا تو تم کہا تھے اور کیا کر رہے تھے یواؤ کہتا ہے کہ اس وقت میں سول ٹول بنا رہا تھا اور جب بلاشٹ ہوا تو میں ٹیبل کے نیچے چھپ گیا سب چیزیں شانت ہونے کے بعد میں ہول سے باہر جا رہا تھا پر ایک سٹرونگ فورس سے ٹکرا کر بھی ہوش ہو گیا لائی ڈیٹیسٹنگ سول ٹول گرین ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ یواؤ سچ بول رہا ہے ایڈ اما کہتا ہے کہ تم ایک دم سچ بول رہا ہو اس لئے اب ہم دوبارہ اسٹرونگ سٹرونگ چیک کریں گے مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ سیو کرو گے یواؤ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے پر میں اپنے ساتھ ہوئے اس برطاو کے بارے میں دین جنگ ہونگ چین اور شریک اکیڈمی کو جنور بتاؤں گا گارڈ کو یواؤ کے پاس ایڈ ایڈ جنگ کا دیا ہوا لیول نائن کا ہونگ چین بلیسنگ ڈیفینس سول ٹول ملتا ہے جسے دیکھ کر ایڈ اما چوک جاتے ہیں اور گارڈ بھی یواؤ کو ٹیبل پر پٹک دیتے ہیں یواؤ بتاتا ہے کہ سول ٹول دین ہونگ چین نے مجھے دیا تھا گارڈ کہتا ہے کہ آئے کرکار دین تمہیں لیول نائن کا ڈیفینس ٹول کیوں دیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اسے مینگ ڈیول سے چھرایا ہے تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے مینگ ڈیول کو برباد کرنا چاہتے ہو پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تب ہی ایر ڈیجنگ وہاں جاتے ہیں وہ ایر ڈیما اور سارے گارڈز کو بہت ڈارتے ہیں وہ ایر ڈیما کو یواؤ کی ہینڈ کفز کھولنے کے لئے کہتے ہیں لیکن یواؤ نے اپنے ہینڈ کفز نہیں کھولنے دیتا وہ ایر ڈیجنگ سے کہتا ہے کہ ہماری شیک اکیڈمی کے سٹوڈیٹس یہاں ریسرچ باتنے کے لئے آتے ہیں پر میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا برطاو کریں گے ایر ڈیجنگ کہتے ہیں کہ ایسا بھی گلتی ہے اور اسے صدارنے کے لئے میں ایک کمپیٹیشن کا ایوزن کروں گا جس میں سول ماسٹر سول ٹول ماسٹر سے فائٹ کریں گے اگر تم کمپیٹیشن جیت گئے تو میں تمہیں کے کلو ریئر میٹل دوں گا یہ کہہ کر ایر ڈیجنگ سوچتے ہیں کس کمپیٹیشن کی آن میں سب لوگ مینگ ڈیوال میں ہوئے حملے کے بارے میں بھول جائیں گے اور ہمیں یوہو کی پاور کے بارے میں بھی پدا چل جائے گا یوہو سنچتا ہے کہ سول ٹولز بنانے کے لئے ریئر میٹل بہت ہی زیادہ جوری ہوتا ہے اور شریک اکیڈمی کے دین کی آن اس بات کو لے کر کافی فکر کرتے ہیں اگر میں کلو ریئر میٹل جیت گیا تو ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوگا یوہو کمپیٹیشن کے لئے مان جاتا ہے رات کو یوہو کیتو کے پاس جاتا ہے کیتو کہتا ہے کہ میں بلاسٹ کے وقت مینگ ڈیوال کے پاس نہیں تھا جس وجہ سے گارڈ نے مجھ پر جا دیا نہیں دیا اور انہیں جو کہ کروز بک کینن کے بارے میں بھی کچھ بدا نہیں چلا اس لئے انہوں نے مجھے وہاں سے جانے دیا اور میں آسانی سے تمہارے دیے گئے اسٹار اسٹے سول ٹول کو لے کر آ گیا دراصل بلاسٹ کے وقت کیتو نے گارڈ کی ڈریس پہن لی تھی اور یوہو نے مجھے اسٹار اسٹے سول ٹول دے دیا تھا تاکہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتانا چلیں یوہو کہتا ہے کہ اگر وہ جائنٹ میٹل مین پوری طرح سے ایکٹیٹ ہو گیا تو ڈولو کونٹینینٹ میں تباہی مجھ جائے گی اس لئے ہمیں کچھ بھی کر کے اسے ڈیشٹوئی کرنا ہوگا کل سے کمپیٹیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے تو ہمیں شریک ایکیڈمی اور ٹینک سیکٹ کے لیے اس کمپیٹیشن میں اچھا پرفرم کرنا ہوگا یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں آن سے چلے جاتے ہیں اگلے دن سارے سٹوڈینٹ کمپیٹیشن دیکھنے کے لیے اڈینا میں آ جاتے ہیں یوہو فائٹ کرنے کے لیے اڈینا میں آ جاتا ہے کہ تو اپنے ساتھ دی سٹوڈینٹ کے ساتھ یوہو کا ساغت کر رہا تھا انہوں نے شریک ایکیڈمی اور ٹینک سیکٹ کے بینر پکڑے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر سنمون ایمپیل ایکیڈمی کے سٹوڈینٹ کو بہت گصہ آتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اسٹوڈینٹ کو دیکھ کر یوہو سوچتا ہے کہ ابھی سارے سٹوڈینٹ گصہ کر رہے ہیں پر بعد میں انہیں ٹینک سیکٹ اور شریک ایکیڈمی کی پاور کے بارے میں پتہ چل جائے گا دیرے دیرے ٹینک سیکٹی فیر سے کھڑا ہو جائے گا یوہو کی پہلی بیٹر لیول 5 کے سول ٹول ماسٹر جی جوان کے ساتھ ہونے والی تھی جی جوان ارینہ میں آ جاتا ہے اور اپنی سول کینن کو ایک ٹیٹ کر کے یوہو پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن یوہو اپنے ڈاک گولڈ ٹیرر کلو کے ایکی اٹیک سے جی جوان کو بیوش کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں اسی طرح یوہو ایک ایک کر کے اسٹوڈینٹس کو راتا رہتا ہے اور لگاتار سیونٹین بیٹرز جیت جاتا ہے یہ دیکھ کر ایرڈا ما چوک جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یوہو نے لگاتار سیترہ بیٹرز جیت لی ہے اور وہ ابھی تک فائٹ کرنے کے حالت میں ہے وہ سول فائٹ نہیں کومپیڈیشن میں بہتی زیادہ شٹونگ ہو گیا ہے اور یوہو کے لیول کا کوئی بھی سول ٹول ماسٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایرڈا جنگ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف سول ٹولز بنانے پر دھیان دیتے رہے تو کبھی بھی شرے کے کنمی سے آگے نہیں نکل پائیں گے اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے میں نے اس کومپیڈیشن کو عوجت کیا ہے یوہو کی اگلی فائٹ نانا سے ہونے والی تھی جو سول فائٹنگ کومپیڈیشن میں مین ٹیم کی میمبر تھی نانا کہتی ہے کہ میں لیول سکسے کی سپیس ٹائم سول ٹول ماسٹر ہوں یوہو کو فینیو کی بات یاد آتی ہے اس نے کہا تھا کہ سپیس ٹائم سول ٹول ماسٹر ایک سپیشل ٹائب کے سول ٹول ماسٹر ہوتے ہیں وہ سول ٹول کی ریسرج اور انہیں بنانے میں مدد نہیں کرتے مگر انہیں سارے سول ٹول کا یوز کرنا آتا ہے جس وجہ سے ان کی کومپیڈی سکلز بہت اچھی ہوتی ہے نانا اپنی پاور ایک ٹیٹ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے آس پاس کافی ایویل ہو رہا ایک ٹیٹ ہوتا ہے اسے دیکھ کر الیکٹولوس کہتے کہ یہ نیکرومینسی ہے اس کی سول پاور کافی عجیب ہے پر یہ میری آنکھوں سے نہیں بس سکتی جس ایویل سول ماسٹر کو تم نے مارا تھا وہ اپنے آپ کو دیت میسنجر کہہ کر بلا رہا تھا پر نانا اس ایویل سول ماسٹر سے بہتر نیکرومینسی کر سکتی ہے نانا ایویل سویٹ کی طرح یوہو کے آس پاس گھومنے لگتی ہے اور اپنی سوٹ سے اس پر اٹیک کرتی ہے یوہو اپنی ڈیٹیکشن سکیل کی مدد سے اس کے سارے اٹیک سے بچ جاتا ہے نانا اپنے سوٹ تھریڈ کو فائر تھریڈ میں ٹانسر کر دیتی ہے اور یوہو پر اٹیک کرنے کے لئے آتی ہے لیکن یوہو اپنی سول بون سکیل آئیس ایکسپلوزن کی مدد سے سارے فائر تھریڈ کو آئیس میں فریز کر دیتا ہے جس سے نانا کی سوٹ ہی فریز ہو جاتی ہے اسی لئے نانا دور ہٹ جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ایکسٹریم آئیس سچ میں بہت زیادہ پارفول ہے میری فائر سوٹ لیول فائیب کا سول ٹول ہے اور اس کی مدد سے میں کسی کو بھی غائل کر سکتی ہو پر یوہو کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ سوچ کر نانا اپنا ایک کلون بنا لیتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر تیجی سے یوہو کے آسماس گھومنے لگتی ہے نانا یوہو کی بوڈی برکٹ لگا دیتی ہے اور ایک کلون یوہو کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر دوسرا کلون فائر سوٹ سے یوہو پر اٹیک کرتا ہے لیکن اس سے بہلے یوہو اپنی آئس ایمبر پروٹیکشن سکل کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے نانا کا اٹیک فیل ہو جاتا ہے اور اس کا کلون بھی آئس میں فریز ہو جاتا ہے یوہو اپنے ڈاک گورڈ ٹیرر کلو کی مدد سے نانا کی فائر سوٹ پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سوٹ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یوہو اسے ہار ماننے کے لیے کہتا ہے مگر نانا ٹوٹی ہوئی سوٹ کو اپنے ہاتھ میں گسا لیتی ہے اور اپنے بلڈ کو سیکریفائز کر کے اپنی پار بڑھا لیتی ہے نانا کی ایویل سول یوہو پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے یوہو ایک ڈارک سپیس میں چلا جاتا ہے ایویل سول یوہو کی سول کو پکڑ لیتی ہے جس سے اسے کافی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک کمپیٹیشن ہے کیا تم مجھے مانا چاہتے ہو یوہو کی سول کو ایویل سول نے پکڑ لیا تھا جس وجہ سے وہ ایک جائے پر کھڑا ہو گیا تھا اس کا فائدہ اٹھا کر نانا اسے ماننے کے لیے جاتی ہے الیکٹولس کہتے ہیں کہ اپنی سول پاور کی مدد سے کسی کی سول کو سیل کرنا بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نانا کے پاس بہت ہی پارفل ایویل سول ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ میرے سامنے اس ایویل سول کو یوز کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کی بہت جلدی ہے یہ کہہ کر الیکٹولکس یوہو کی بوڈی کو پوزیس کر لیتے ہیں اور اپنی ڈیوائن چینز کی مدد سے نانا کی ایویل سول کو پکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے نانا یوہو پر اٹیک نہیں کر باتی الیکٹولکس نانا کی ایویل سول کو سیل کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے نانا کی عالت خراب ہو جاتی ہے وہ یوہو سے پوچھتی ہے کہ تم نے میری سول کے ساتھ کیا کیا یوہو اس کی باتوں کا کوئی جاب نہیں دیتا اور اپنے رول دے ورڈ مو سے نانا پر اٹیک کر دیتا ہے مگر یوہو نانا پر اٹیک نہیں کرتا اور اس کے سائیڈ میں اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے کی جگہ پوری طرح سے ڈیشٹوئی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں اور نانا در سے کابنے لگتی ہے یوہو کہتا ہے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ جب کسی کی سول سیل ہو جاتی ہے اور وہ ہل نہیں پاتا تو اسے کیسا لگتا ہے اس لیے اب دوبارہ کسی کے اوپر اس ٹیکنک کا یوس مت کرنا کل میری بیٹل سے اور ان کے ختم ہونے کے بعد میں تو میں تمہاری سول دے دوں گا یوہو لگاتار ایٹین بیٹل جیت گیا تھا جس سے شریک ایکیڈمی کے سٹوڈینٹس بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے جبکہ سن مون ایمپیل ایک اینڈمی کے سٹوڈینٹس کو گصہ آ رہا تھا ایٹین جن کہتے ہیں کہ یوہو نے اٹھارہ بیٹل جیت لیے اور اسے کہیں چوڑ بھی نہیں لگی ایٹین مون نے سچ میں بہت ہی اچھا سٹوڈینٹ چوز کیا شاید صرف ایک ہی سٹوڈینٹ ہے جو یوہو کی ٹرو پاور کا پتہ لگا سکتا ہے ایٹین مون کہتے ہیں کہ یہاں تک کی مین ٹیم کا میمبر بھی یوہو کو نہیں آنا پایا تو آخر کارم نیشٹ سول فائٹنگ کومیٹیشن میں کیا کریں گے رات کو کیتو اور یوہو ریئر میٹل لے کر روم میں آ جاتے ہیں کیتو کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا پرفرم کیا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ کل تمہیں اور بھی پاورفل اسٹوڈینٹس سے فائٹ کرنی ہوگی یوہو کہتا ہے کہ دین ہونگ چین میری مدد سے سن مون اکیڈمی کے اسٹوڈینٹس کی سول پار بڑھانا چاہتے ہیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے ہمیں ان کی کومیٹیشن کے بارے میں پدہ چل جائے گا اور ہم اپنے آپ کو آگے کے لیے تیار کر سکیں گے کیتو کہتا ہے کہ جب ہم شیک اکیڈمی میں جائیں گے تو سب لوگوں کو سپرائز کر دیں گے مجھے نہیں پتا ہے کہ سب لوگ اکیڈمی میں کیا کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی